بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عاصف دوستو آج میں آپ کو ہومیوپیتھک دوا روٹا گریولینس کے متعلق اس کی چند علامات اور طریقہ استعمال بتاؤں گا اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں روٹا ایک ایسی بوٹی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جس کا انگریزی نام ریو بیٹر وارڈ ہے یہ بوٹی بہت سی روایتی دواوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے بیجوں کو بھی مختلف قسم کے زہروں کا اثر زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بوٹی کو جڑوں سمیت پیس کر ارک نکالا جاتا ہے اور اس ارک سے ہومیوپیتھی دوایی بنائی جاتی ہے جو روٹا کے نام سے مشہور ہے روٹا کا شمار ان دواوں میں ہوتا ہے جو آرنیکہ کی طرح چوٹوں میں استعمال ہوتی ہے روٹا خاص طور پر ہڈی کی چوٹ میں مفید ہے اگر کسی عضو پر ضرورت سے زائد بوجھ پڑے اور وزنی چیز کو اٹھانے یا کھینچنے کے بد اثرات باقی رہ جائیں اور کھچاؤ پیدا ہو تو رسٹارکس اور میلی فولیوم کی طرح روٹا بھی بہت مفید ہے اس لحاظ سے روٹا کی رسٹارکس سے بہت مشہابت ہے سردی اور نمی سے تکالیفیں بڑھتی ہیں کھلاڑیوں کو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے دل کی تکالیف ہو جائے تو شروع ہی میں روٹا کو ایکو نائٹ کے ساتھ ملا کر دینے سے یہ غیر ممولی اثر دکھاتی ہے بسا اوقات آنکھ کا بریق کام کرنے والوں کی بسارت پر بہت برا اثر پڑتا ہے نظر دندھلا جاتی ہے آنکھوں میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے خصوصاً بائیں آنکھ میں کمزوری اور دباؤ کے علاوہ درد بھی ہوتا ہے نظر تھر تھرانے لگتی ہے اس تکالیف کے ازالے میں روٹا بہت فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے بسا اوقات شدید محنت اور ورزش کے نتیجے میں کھلاڑیوں کے دل پھیل جاتے ہیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دل پھیلنے کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہومیوپیتھی عدویہ سے دل کے پھیلنے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کے استعمال سے آہستہ آہستہ آساب میں جان پڑھ کر لچک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود با خود اپنی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹنے لگتے ہیں اس پہلو سے روٹا بھی ریسٹارکس کی ہمپلہ دوا ہے آسابی ریشے زخمی ہو جائیں تو عام آسابی طاقت کی دوائیں کام نہیں کرتی اور نکا بھی اثر نہیں کرتی لیکن روٹا اور ریسٹارکس حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے اگر آپریشن کے دوران سرجن کی بد احتیاطی سے چاکو ہڈی کی سطح کو زخمی کر دے تو روٹا اس زخم کو تیزی سے مندمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نشتر کے لگائے ہوئے زخموں میں جہاں آسابی ریشے زخمی ہو جائیں ہائپری کم بھی بہت مفید ہے کسی ہڈی پر ضرب آ جائے یا فیکچر ہو جائے تو روٹا دینے سے شفا کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے روٹا ہڈی اور اس کے ارد گرد کے آساب کو تقویت دیتی ہے روٹا کے ساتھ کلکیریہ فاس اور سیما فائٹم کو ملا لیا جائے تو یہ بہت مفید نسخہ بنتا ہے کلکیریہ فاس ہڈی کے اندرونی مادے کے لیے اور سیما فائٹم اور روٹا آسابی رگو ریشہ کو طاقت دینے کے لیے مفید ہے اگر چوٹ تازہ ہو تو آر نکہ تیس بھی ملا لینی چاہیے روٹا عموماً پرخون مریضوں کی دوا ہے اس میں خون بہنے کا رجحان پایا جاتا ہے مختلف بخاروں، آسابی دردوں اور میدے کی کمزوری میں مفید ہے روٹا کا مریض بہت حساس ہوتا ہے جلد غصے میں آ جاتا ہے چلنے سے کمزوری محسوس کرتا ہے ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر سکتی آزا میں تھکن، درد، خصوصاً کمر اور پیٹ میں درد روٹا کی نمائی علامت ہیں چت لیٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے آرام سے عموماً تکالیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے روٹا میں کانوں کی پچھلی ہڈی میں درد کا احساس اور کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے چہرے کی ہڈی میں درد مسوڑے بھی دکھتے ہیں اور آسانی سے خون نکل آتا ہے آدھی رات کو کھانسی اٹھتی ہے سینے میں تنگی اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے اور خنجرے میں درد ہوتا ہے جیسے چوٹ لگی ہو ٹخنوں کی موچ کے علاج میں روٹا کا ذکر دوسرے ابواب میں بھی گزر چکا ہے اس تکالیف کے آزالے میں اسے بہت شہرت حاصل ہے پاؤں کی ہڈیوں میں درد جس کی وجہ سے قدم زمین پر رکھنا دشوار ہو اور یوں محسوس ہو جیسے زخم بن گئے ہوں نیز کلائی میں موچ آنے اور انگلیوں کے کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے بھی روٹا بہت مفید ہے روٹا کی مددگار دماؤں میں کلکیریا کارگ دعفے اثر دماؤں میں کیمفر ہے طاقت تیس سے دو سو تک استعمال کرائی جا سکتی ہے